اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب بچوں کا استقبال ہے بچوں کے خاص پروگرام قلوس اسلام اور آج ہمارے پاس ہمارے پروگرامل قلوس اسلام میں یہ کلورفل پوچز بھی ہے پروگرامل سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میں جا رہا ہوں دو منٹ کے لیے اور آتا ہوں میں آپ لوگوں کو تب تک آپس میں ڈسکس کر کے یہ چار پوچز لے لینا ہے ایک رول ہے رول یہ ہے کہ کسی نے بھی پاؤچ کھولا تو اس کا پاؤچ واپس لے لیں کھولنا نہیں ہے پاؤچ پاؤچ کھولے تو کیا ہوگا پاؤچ واپس لے لیں گے اور میں آرہا ہوں بس تب تک آپ لوگیں پاؤچ لیجیے انشاءاللہ اور سر ایسا 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 تو ابھی پاؤچے ہوگئے دوائی ایسا 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 سب سے جب آپ کوèg پاؤچ بڑلی کھولا چیہی کا ایسا 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 جاس این ایسا ایسا ات ایسا این ایسا ایسا یہ ابھی ہم پاؤچ کھولیں سب لوگ اپنے پاؤچ کھولیں پہلے کھولیں آپ پاؤچ کھولو کیا ہے نکال پیپر کیا مائے گا نیز پیپر کیا میک �ید سب سچ ہے سب سچ ہے ہم آ CAMAR کا ہے پیپر کا اکتہ پیچھا ہے میں یہاں والی میں ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہے ہمارے کیا ہمارے کیا کھول پیچھا ہے پیپر پیپر چیزی اس میں اب آپ کی ٹرن پیپر کیا اس میں کیا اس میں نکال رہا رکھو دلو یہاں پر یہ سب کس کا ہے پیپر پیپر یہ سب کس کا ہے میرا اس سے ہم کیا سکھ رہے ہیں اب اس سے کھا سکھ رہے ہیں یہ چھکنے میں تھوہا دندا ہے تھوہا گندہ زادہ گندہ ہے زیادہ کسی کو یہ لینا تھا میں کو لینا تھا نہیں لینا تھا آپ کو یہ چوئی سے لیے کہ مجبورا لینا بڑا مجبورا لینا بڑا ہے نا اس چیز سے کہا سکھ رہے ہیں بلی پہلے ملک خراب چیز میں شکریہ چیز میں چیز میں چیز جب نہیں کرنے چیزچی چیزیں چیزیں ہاں ملک خراب چیزیں کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ پتائیں آپ کو؟ آج ہم لوگ اخلاق کے سیکشن میں ہمارا اخلاق کا سیکشن چل رہا ہے اور ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں ایک حدیث نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو حدیث حدیث سنو حدیث سنو دھیان سے سنو دھیان سے سنو نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یو منو احد دکھون حدیث سنو اور بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ بڑی بڑی بائٹ ملنے ہوئیے دھیان سے سنو میں بتا رہا ہوں لا یو منو احد دکھون تم میں سے کسی نے ایمان تب تک نہیں لایا حتی یو حد بلیخی ما یو حد بلی نفسی یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے تمہیں خود کے لیے کیا پسند ہے؟ جب تک اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرو تو تب تک تم نے ایمان نہیں لایا جب تک وہ نہ پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرو تب تک تم نے ایمان تو خود کے بھائی کے لیے پسند کروں گندہ اگر بتا آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے جو ملتا ہوں وہ ہی لینا چاہیے تھا کیسے ہوں چاہیے تھا باتاو نہیں نہیں باتاو صحیح جواب دو مجھے بڑا ستار بھی دے سکتے ہیں مجھے بڑا ستار جو ملتا ہوں وہ ہی لینا چاہیے نہیں جو ملتا ہوں وہ لینا چاہیے ایک آنسر جو ٹھیک ہے اور بتاو میں بڑا اپنے بھائی کو اچھا اب دیکھو پھر سے پھر سے پھر سے یہاں پہ چار پہوچھے ہیں آجا دو پھر سے لے گا اس کو دے گا اب آپ میں چینڈ نہیں ہونے والا ہے جس کا جو ہے وہ ہی ملنے والا ہے اب اس کے بعد میں سنو جب کہا جاتا ہے کہ لے لو تو کیا کہوں گے آپ ملوم ہے آپ کو دیکھ رہا ہے ایک تھوڑا دندا دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کروں گے آپ بولوں گے دل بڑا کروں بولنا کے سمرا سارا سب لو کیا بولیں گے کیا بڑا چیئے پتا ہے آپ کو دل بڑا کریں دل بڑا کا مطلب کیا ہے دل بڑا مطلب ہمیں خراب دیں چیئے دوسرے کو اچھا دے دیں چیئے مطلب آپ کو کہوں گے آپ کیا کہوں گے ملوم ہے سارا آپ کہوں گے کہ آپ لوگ سب یہ لے لو میں یہ لوں گا اور آپ کہوں گے آپ لوگ سب یہ لے لو میں یہ لوں گا اور آپ لوگ سب یہ لے لو میں یہ لوں گا پھر آپ بلوں گے، آپ لوگ سب یہ لے لو، میں یہ لوں گا تصبیل نہاں بلجی اور میں نے یہ لے نہیں تو یہ ہے اور پتہ آپ کو میں آپ کو ایک سٹوری سنانے والا ہوں سٹوری، سنو سنو سٹوری یہ ایک ریال سٹوری ہے کب ہوئی؟ یہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے جو بہت پور تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیجائے مہمان نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کھانا لکھے، مہمان تو سرک کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہوئی کہ مہمان کو یکرین دائی فہو اپنے مہمان کا اقرام کرنا چاہیے، عزت دینا چاہیے یہ ایمان کی نشانی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھروں میں پوچھوایا پوچھنے کے لئے بھیجا، کہا کہ مہمان ہے مہمان کے لئے کیا ہے گھر میں تو پتا ہے کیا جواب ملا؟ نہیں، ہاں کیا جواب ملا معلوم ہے؟ نہیں، پہلے گھر میں پوچھے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھلانے کے لئے اللہ اکبر، کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم لوگ اتنے سید ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کئی بار ایسا ہوتا تھا، رات میں کھانے کے لئے دنر نہیں ہوتا تھا رات میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ ولو اللہ کا شکر کہتے تھے دوسرے گھر میں پوچھنے بھیجا، وہاں بھی کچھ نہیں تیسرے، چوتھے، سب گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون میرے اس مہمان کی زیافت یعنی کہ مہمان نوازی یعنی مہمان کا خیال کون رکھے گا رحمہ اللہ جو رکھے گا اللہ اس پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا تو ایک انسائی صحابہ نے کہا میں کروں گا وہ لیے مہمان، بلے آپ چلے ہم یہ ساتھ ہیں اور لے کر کے مہمان کو گھر پہ گئے گھر پہ گئے اور جا کے انہوں نے اپنی وائف کو پوچھا انہوں نے اپنی وائف کو، اہلیہ کو پوچھا تو وائف نے بتایا کہ گھر میں خود بھی نہیں ہے صرف یہ کھانا ہے جتنا بچے کھانا انسائی صحابہ نے کہا ہم لوگ بچوں کو سلاہ دیتے ہیں بچے جب سو جاتے ہیں تو بھوکے سو جاتے ہیں ان کو دھیان نہیں ہوتا ہے سو جاتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں کھلاتے ہیں کھلتے 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 بچوں کو سلا دو اور بچے جب سو جائیں گے تو ہم لوگ جو بچوں کا کھانا ہے وہ لاکر کے مہمان کو کھلائیں گے لیکن اگر مہمان کو کھلائیں گے خود نہیں کھائیں گے تو مہمان کو اچھا لگے گا اگر آپ نہیں پہ کسی گھر پہ جاؤ اور ان کے پاس جتنا کھانا ہے وہ جب آپ کو دیں اور آپ لوگ بھوک ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے گا نہیں نہیں لگے گا آپ کو لگے گا کہ ہم لوگ سب کھائیں تو انہوں نے سچا انہوں نے کہا کہ انسائی صحابی نے کہا کیا کہا ایڈیا سنو انہوں نے کہا کہ لائٹ جو ہے اسے بجھا دینا اندھیرا ہو جائے گا اندھیرے میں پلیٹ ہوگی اور ہم سارا کھانا میمان کے سامنے دال دیں گے اور ہم لوگ امٹی پلیٹ میں ایسے پرٹن کریں گے جیسے کہ ہم valued امٹی پلیٹ میں ایسے پرٹن کریں گے جیسے کہ ہم کھا رہے اور محمن کو لگے کہ ہم لوگ کھا رہے ہیں اندھیرہ ہے تو دکھے گا نہیں اندھیرہ ہے تو دکھے گا نہیں اب کیا ڑھا وہ محمن کے ساتھ وہی طرف ہی کی انہوں نے بچوں کو خیلتے بچوں ک RV کھلتے بچوں کو سلا دیا بکھانے کا وقت آیا تو اب لائیٹ بجا دیا آپ جانہوں کوسی کے ساتھ پھٹھیں مح پلیٹ میں پورا کھانا رہے سے سوڑے ہیں این حال PA دلی تھے سن باز پھٹھ ہے ساکھالی ان کی پلیٹ کیا تھی کھالی تھی اور مہمان کو لگا کے یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان میں اچھے سے کھانا کھا ہے اور کھا کر کے مہمان گئے نیکس ڈے مارننگ اگلے دن صبح میں جب وہ انساری صحابی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے تمہارے اس کام پر جس طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی اس کام پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تب وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَلَوْقَانَا بِهِمْ خَصَاصَا سورہ حشر میں سورہ 59 میں آیت نمبر 9 ہے يُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ لوگ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں پریفرنس دیتے ہیں مطلب اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں کون لوگ جو انساری صحابہ تھے وہ لوگ مہاجر یعنی کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے جو آئے تھے مہاجر کون ہے جو مکہ سے آئے تھے اور انسار کون ہے مدینہ کے رہنے والے انساری صحابہ کون ہے مدینہ کے رہنے والے اور مکہ سے آئے تھے وہ لوگوں کا گھر تھا ان کے ساتھ گھر کو اٹھا کے لے کے آئے تھے نہیں گھر لے کے آئے تھے اٹھا کر گھر کوئی لکھا سکتا ہے چھوڑ کے آئے نا وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آئے اپنے چیزیں گھر کی چھوڑ کے آئے اپنی پراپٹی چھوڑ کے آئے اپنا بزنس چھوڑ کے آئے خالی ہاتھ آئے تھے تھوڑی ایسی چیزیں کپڑے اپڑے لکھے یا وہ بھی نہیں آئے تھے مدینہ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا تو مدینہ کے رہنے والے جو انساری صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ترجیح دی خود کے اوپر یعنی خود کو جو چیزیں تھی اس میں سے دے دی انساری صحابہ نے محاجر صحابہ کو خود کی چیزوں میں سے دی خود کی چیزوں میں سے دی انہوں نے خود کی چیزوں میں سے دیئے تو ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو انہوں نے کیا کیا خود کی چیزوں میں سے شیئر کیا شیئرنگ کی شیئرنگ کی شیئرنگ کی اور والاو کانا بھی ہیں خصاصہ اللہ تعالیٰ نے کہا خود کے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں ترجیح یعنی خود کے اوپر انہیں پریفرنس دیتے ہیں خود کے اوپر ان کو زیادہ دیتے ہیں خود سے زیادہ ان کو دیتے ہیں خود سے زیادہ ان کو دیتے ہیں کون انساری ساری ولو کہنا بھی ہم خصاصہ حالانکہ خود بھی ضرورت میں تھے مطلب خود بھی ایسا نہیں تھا انساری صاحبہ بہت ریشت نہیں تھا کس بھی پوع تھے لیکن ان کا دل بڑا تھا ان کا دل بہت بڑا تھا جب دل بڑا ہوتا ہے تو آدمی کو کبھی بھی بلانی لگتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے نا سندگی میں کچھ کم مل جاتا ہے ...کچھ زیادہ مل جاتا ہے ..کچھ زیادہ مل جاتا ہے ..کچھ کم مل جاتا ہے ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کریں اس کے اندر اس کے اندر سائد نہیں ہوتا چاہے انساہی صحابہ نے کیا کیے پریفرنس ۔ خود کے اوپر انہیں ہاں تو ہم لوگ یہ بات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ تھے صحابہ ایک ایک صحابی ہیرو ہاں ایک صحابی بہترین صحابی ہے نا ہم انہیں دیکھتے ہیں ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں تو کیا کرنا چاہیے محلوم ہے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنا چاہیے ہاں جب وہ پاؤچز آئے ادھر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اب یہاں باہر سے دیکھ رہا ہے تو آپ لوگے سے دوسرے محلوم ہے تم لے لو کہا کرنا کیا کرنا چاہیے؟ آپ گا کہوں گے سارا؟ کہوں گے اس میں پھر کسی کو بھی دوں ہوں��가 نہیں ہوگا کسی کو بڑا لگے گا نہیں بڑا لگے گا اور آپ کو یہ ملعا آپ اس میں سے کوئی کو یہ بھی کسی ویشیر بھی کا سکتے ہیں آپ لوگ بلو شہر کرتے ہیں تو دل کو بہت اچھا لگتا ہے یہ ویلت آف دا ہاتھ ہے یہ ویلت آف دا ہاتھ ہے تو آپ شہر کرنا چاہوں گے سب کے ساتھ دیکھیں کرو اسی کے ساتھ ایسی یہ ہے شہرنگ 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 الحمدللہ انساری صحابہ اس چیز کو کرتے تھے اللہ نے ان کے بارے میں کہاں پہ منشن کیا ان کا منشن کہا ہے قرآن میں ان کا منشن کہا ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں دیا ہم نے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے اس چلی بتائی ایک رویجن ہم نے فیورز آف اللہ میں کیا سیکھا ہم نے سیکھا کیا ہمیں شہرنگ کرنے چیز شہرنگ اس کیرنگ اور یہ ہم نے اخلاق میں سیکھا کہاں پہ سیکھا لاس سیکشن اخلاق ہاں جی بل کچھ سے فیورز آف اللہ میں کون سے عردہ کے حسان کے بارے میں ہم نے دکھا تھا زبان زبان کون پہلے بولا کس نے پہلے بولا آپ تو مو پہ چلئے ہاں بالکل سے اور آپ نے بھی مریا مجھے آپ کی بھی آواز آئی اور کیونکہ آپ آگئے تھے بہت قریب مو کہ دیا تھا اور فرس کہا اس لئے آپ کو ملے گا اور مو کے اندر ہی زبان ہوتی ہے very good سیکھیں ہم نے کیا سیکھا اور ایما میں ہم نے کیا سیکھا اللہ کے برابر مجھا اللہ کے جیسا کئی نہیں ہیں عمل میں ہم نے کون سے عمل کے بارے میں دیکھا quran پڑھا par borہ только طر Chain پڑھنے بلکل صحیح نماز م نے نماز کے بارے میں دیکھا اور ہم نے عداب ایٹکیٹز عدا عداب میں کونے عداب شعلى جلی بتائیں کپڑے پیننے کے عداب بالکل صحیح اور دوسرم کے لئے پسند کرنا چاہیے اداد ہالائے پ hebben کپری میں ایکJE ہونا ہے اور مجھے گناہ چاہتا ہے کم بسم اللہ نیلا ملوcą چاہیے اخلاق میں ہم نے کیا سکھا ہمیں شعر کرنا چاہیے شعر کرنے چاہیے جو خود کے لئے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے پھر پسند کرنا چاہیے اور اگر شیرنگ کریں گے تو تھوڑا دل کو بھی اچھا لگ گئے گا الحمدللہ دل کو اچھا لگ گئے اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہم دیکھ رہے ہیں اب اللہ کی صورت نام ناموں میں اب تک ہم نے کون سے کون سے نام یاد کی خدوس میں آگے الوحمن الرحیم الرحیم الکدوس السلام المومن اب اب المحیمن المحیمن کا مطلب کیا ہے مال میں دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ نام کی میننگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ ہے ویسے المحیمن کا مطلب ہے نگہبان وارچر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خیال لگتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اچھا اب آپ لوگ بتاؤ پہلے بتاؤ کچھ چیزیں ہوتی جو اپن ہوتی ہے جیسے یہ باؤت کے باہر اپن کیا تھا اور کچھ چیز ہوتی ہے جو ہیڈن ہوتی ہے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالی کیا جانتے ہیں اپن جانتے ہیں کہ ہیڈن جانتے ہیں ہیڈن اور اپن دونوں بلکل صحیح جواب اس چیز کے لئے آپ کو ملے گا بڑا سٹائر ہیڈن اور اپن دونوں اللہ تعالی کونسی باتیں جانتے ہیں ایڈیں ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے اور خوش ایڈ معنی ٹیcidoימی چیز کے لئے ا möchte اب آپ ہوتی چیز ہوتی ہے ایڈ جانتے ہیں اللہ تعالی ہوتا نین کھول ہوتا ہوتے نہیں ہے ہوتا زیانگ نین چیز كتہ ہے ہوتا 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 جانتے ہیں ہوتا موسیقا ہوتا موسیقا هوتا صاحب ہوتا ہوتا کھول اندھیر میں کیا ہے؟ وہ بھی جانتی ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں آپ لوگ یہ بات کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ المحیمن ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے اور صرف دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے ہیں ہاں؟ المحیمن نام یاد رکھیں گے؟ ہاں آپ جس سے پکار رہے ہونا وہ کون ہے؟ وہ المحیمن ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے حفاظت کرنے والے ہیں اوکے اب یہ بڑھتے ہیں اگلا نام اللہ تعالیٰ کا العزیز العزیز عزیز کے اندر دو معنی ہیں عزت والا اور طاقت والا ہاں؟ اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اللہ ہی ہے عزت دینے بھی والا عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُذِلُّ مَن تَشَا اللہ جسے چاہتاا ہے عزت دیتا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا، خود اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کئی ہی بات بتا ہے دیکھو بچوں یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ جتنا اچھا جانوں گے آپ اتنا اللہ تعالیٰ سے محبّ طور کروں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کروں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں ہوگا اتنا گناہُوں سے بچوں گے اتنا نیکی میں آگے پڑھوں گے جتنا آپ کو بتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں تو الازیز یہ نام یاد رہے گا انشاءاللہ الازیز کچھ سے دو نام یاد کیے الہیز اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا ہے مہت زیادہ دنیا کے انسان ایک طرف اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف تو کس کی طاقت زیادہ ہے اگر سارے دنیا کی ساری فور ملٹری سب کچھ ایک طرف اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف تو کس کی مرضی زیادہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہمیں طاقت ہمارے اندر ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ کون ہیں انسان ہے انسان کون ہے مخلوق ہے اللہ کون ہے خالق ہے کریئیٹر ہے تو یہ بات یاد دکھیں گے اللہ تعالیٰ العزیز ہے اللہ رب العالمین العزیز ہے چلو سب نام روائز کریں گے الرحمن الیقین الملک القدوس السلام الیومین الیومین العزیز ہم نے ابھی تک کتنا نام یاد کی ہے آٹ تارگٹ کتنا ہے گرڈ 99 99 نیمز ہمیں یاد کرنا ہے انشاءاللہ اور 99 نیمز یاد کریں گے تو ہمیں اللہ ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت دیں گے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آخری سیکشن کی طرف اور وہ ہے تج کیا اور ہم آج سور تقاثر سورہ نمبر 102 ورسس 1 ورسس 2 دیکھیں مجھے آتے ہیں میں کو بھی آتا ہے اتنا ایک اتنا ہے تقاثر کسی کہتے ہیں جمع کرنا جمع کرنا جمع کرتے ہیں مجھے چاہیے اور پیسا مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ وہ چاہیے مجھے چاہیے تقاثر سب جما کر کے رکھنا مجھے یہ سب کچھ چاہیے سب کچھ�reen تقاثر سب کچھ جما کر کے رکھنا پائلنگ یہ بھی چاہیے وہ کیوں رہ گیا ملتے ہیں تکاسر یہ کیا ہے تکاسر اس کو کیا بولتے ہیں تکاسر یہ تکاسر تمہیں دھوکے میں دال کر رکھے گا یہ دھوکے میں دال کر رکھتا ہے دھوکا ہے دھوکا جھوٹی بات کیا ہے یہ میرا ہے یہ تکاسر یہ جھوٹی ہے سچی چیز ہے اگر اگر سچی چیز ہے یہ تکاسر تمہیں دھوکے میں دال کر رکھتا ہے دھوکا معلوم ہے دھوکا بتاؤ مثال مطلب جھوٹ میں دال کر رکھتا ہے آپ چل رہے ہو راستے میں دھوکا ہے دھوکا ہے جیسے کوئی فرینڈ دھوکا دیتے ہیں جیسے کوئی باکس میں سے نکل کر پنچ لگا دھوکا ہوا دھوکا ہوا نا باکس چوکلٹ کھول کے دیکھیں چوکلٹ کے اندر سب کھٹا کھٹا نکلا ہے وہ بھی دھوکا لیکن یہ تکاسر دھوکا ہے یہ دھوکا ہے کیسے دھوکا ہے کیونکہ یہ دھوکا کیسے ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن دھوکا کیسے وہ بتاؤں آدمی بولے مجھے تو سب بل گیا تو لو بس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ اس نے سب کی چیز لے لیا ہے مطلب اب یہ دنیا سے جائیں گے تو یہ سب لکھے جائیں گے نہیں کیا لکھے جائیں گے ایمان امل یہ ہی لکھے جائیں گے تو یہ سب کیا ہوگا چھوڑ کے گئے اب دنیا کی پوری زندگی فل طاقت مہنت پسینہ بہات آیا کون پسینہ ہوتے ہیں سب بہا کر جمع 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 مجھے بلڈنگ چاہیے مجھے اچھا گھر چاہیے اچھے کپڑے چاہیے مجھے نام چاہیے مجھے عزت چاہیے مقابل کب تک دھوکے میں دال کے رکھتا ہے یہاں تک آکے تم قبلوں میں پہنچا قبل میں پہنچ گیا تو اکل ٹھکا نہیں ہے تو دھوکے میں پڑھنا اچھی بات ہے بری بات ہے کیونکہ اللہ ہم کو دیتا ہے اور اللہ ہم لوگوں کو موت دیتا ہے دیکھو بچوں دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے میں تم لوگ پڑھیں گے نہیں چاہیے مجھے سب چاہیے جمع کر کے رکھیں گے چھوڑ کے جائیں گے چھوڑ کے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے ساتھ میں ایمان اور عمل امیل سالے نیک عمل ہم لے کے جائیں یہ کامیابی ہمارے لئے ہے تو دھوکے میں پڑھنا ہے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ نظر کہاں رکھو نظر کہاں رکھوں گے آخرت اصل زندگی کہاں ملوم ہے یہ زندگی تھوڑی سی سال تھوڑی سی زندگی یہ ریال نہیں ہے ریال زندگی آنے والی ہے وہاں پہ کانے ہونا انشاءاللہ دنیا میں اچھے کام کرو جو اللہ دے گا الحمدللہ جمع جمع کرنے کی چکر میں دھوکے میں نہیں پڑھنا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ سیدا میں ہم سب کے لئے اور ہاں آپ لوگ سب کو واپس مل رہا ہے یہ میں جماں صرف مثال کے لئے کیا تھا اور ہم سب کو یہ دھوکے میں نہیں پڑھنا ہے امید کرتا ہوں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں بچوں اور ہم سب کو یہ صحیح چیز زندگی بھر زندگی بھر زندگی بھر کب تک؟ حتی حضرت مل مقابروں تک پہنچنے تک سنبھال لو بس اس کے بعد کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو دھوکے میں نہیں پڑھنا ہے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام اللہ اسلام میں جس میں ہم اچھی اچھی باتیں خاص طور سے بچوں کے لئے سیکھتے ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی